مزیر وادی بدستور دنیا کی سب سے بڑی جیل بنی ہوئی ہے آج بھارتی پولس نے حریت کے مزید چار کارکنوں کو گرفتار کر لیا عالمی جریدے دھی اکانومسٹ کا کہنا ہے بھارتی عدالتوں نے کشمیر میں جبر کو روکنے سے انکار کر دیا ہے مکبوزہ کشمیر کو جہانم بنے اکسٹھ روز ہو گئے جنت نظیر وادی کا رابطہ پوری دنیا سے کٹا ہوا ہے بھارتی استعمار نے جنت نظیر وادی کشمیریوں پر تنگ کر دی ہے مکبوزہ وادی کا چپا چپا بھارتی فوج کے نرغے میں ہے وادی میں سکول، مارکٹس اور کاروبار بن پڑے ہیں غزا کی کلپ جبکہ عدویات بھی ناپید ہو چکی ہیں قابض بھارتی فورسز نے آج جلال ڈوڈا اور کشتور میں گھر گھر تلاشی کے دوران چار ہوریت کارکنوں کو گرفتار کر لیا دونوں ازلام میں بھارتی پولس پچھلے چار دن میں بیس افراد کو گرفتار کر چکی ہے دوسری جانب عالمی جریدے دی اکانومس نے بھارت کے عدالتی نظام پر سنگین سوالات اٹھا دیے ہیں اپنی رپورٹ میں دی اکانومس کا کہنا ہے کہ بھارتی حکومت نے دو ماہ سے دو ہزار کشمیری سیاستدانوں کاروباری لوگوں انسانی حقوق کے کارکنوں اور صحافیوں کو احتجاز کے خوف میں قید کر رکھا ہوا ہے دی اکانومس کے مطابق موڈی سے زیادہ بھارتی عدالتوں کے اقدامات حیران کر دینے والے ہیں عالمی جریدے نے بھارتی ججز کو بدنامے زمانہ قرار دے دیا ہے جریدے کے مطابق کشمیر میں ہونے والی زیادتیوں پر بھارتی جج شرمندہ ناک حد تک خاموش ہیں دی اکانومس نے بھارتی چیف جسٹس کے کردار پر بھی سوالات اٹھائے ہیں جنہوں نے اعلان کیا کہ وہ کشمیر کی حوالے سے مقدمات کو نہیں سن سکتے کیونکہ وہ مصروف ہیں دی اکانومس کے مطابق اگر عدالتوں نے موڈی کو ایسے ہی کام کرنے دیا تو بھارت کو بی جے پی کے منصوبوں کے مطابق بنانے کا کام جاری رہے گا